شہریوں کے لیے ایک اور مشکل کینچی پھاٹک 19 فروری تک ٹرافک کے لیے بند چونگی کے قریب فیروزپور روڈ پر ٹرافک کی روانی شدید متاثر کینچی پھاٹک 19 فروری تک تعمیراتی کام کے لیے بند رہے گا پھاٹک کے نیچے سے گزرنے والی ہر قسم کی ٹرافک پل سے گزرے گی پہلے پریشر میں کمی اب مکمل غائم گلشن راوی کے علاقے میں غالب کالونی میں گیس کی طویل لوڈ شیڈن کا سلسلہ جاری اہل علاقہ عذیت میں مبتلا خواتین کو کھانا پکانے میں دشواری کا سامنا گریلو ناچاکی کا خوف ناک انجام داماد نے گھر کو آگ لگا دی شوہر رمضان اور بیوی صدرہ میں تنازہ چل رہا تھا جھگڑا بڑھنے پر مشتہل خاوین نے گھر کو آگ لگائی آگ سے بیوی صدرہ معمولی زخمی ہوئی اینی شاہدی پولیس نے میاں بیوی اور رمضان کی ساز کو گرفتار کر لیا نصیر آباد سے اغوا کے بعد قتل ہونے والے ڈاکٹر وسیم کی لاش گلشن راوی کے نالے سے مل گئی ریسکیو کی ٹیم نے نالے میں سرچ آپریشن کے دوران لاشت برامت کی پولیس حکام نے مردہ خانے منتقل کر دیا ملزمان نے ڈاکٹر وسیم کو چار روز قابیو قتل کر کے لاشت نالے میں پھینک دیتا شاہد باگ میں دکانداروں پر پولیس کام جنا تشدد شہری پولیس کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے پولیس اہلکار دکاندار کو ناجائز طور پر لے گئے بازیاب کرائے جائے مظاہرین کا مطالبہ مظاہرین نے ٹائر جلا کر چار گھنٹے تک سڑک بلوک کیے رکھی ٹرافک نظام درہم برہم رہا دکاندار کو جوے کے کیس میں پکڑا ہے پولیس حکام نواز شریف کی ناساس طبیعت کا معاملہ نواز شریف کو میڈیکل بورٹ کے ریپورٹ تک کسی ادارے میں علاج کے لیے منتقل نہ کرنے کا فیصلہ سپیشل میڈیکل بورٹ نے نواز شریف کی صحت کے مطالب تحال ریپورٹ نہیں دی نواز شریف کے علاج کا فیصلہ میڈیکل بورٹ کے ریپورٹ پر کیا جائے گا ایڈیشنل چیپ سیکیرٹی داکلا کیپٹن ریٹائٹ فزیر اصدر جنرل اسپتال کے امرجنسی ڈاکٹرز کی علاج مالجے میں کوتاہی کی نشاندے ہی وزیر سہت نے شہری کی درخواست پر چار اپنی کمیٹھی تشکیل دے دی بھٹا چاک کا زفر اقبال بی بی غزالہ کو ہاتھ میں فریکچر ہونے پر امرجنسی لے کر گیا سگریٹ نوشنی میں مصروف ڈاکٹرز نے ایکس رے دیکھ کر نو آرٹھوپیڈے کی ایشو لکھ کر گھر بھیج دیا درد کی شکایت کرنے پر ڈاکٹرز اور ڈیوٹی ڈی ایم ایس نے بدتمیزی کی نیزی لیاب سے ایکس رے کروانے پر مریضہ کے ہاتھ میں فریکچر کی نشاندے ہی وزیر سہت نے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا سانیہ ساہیوال جی آئیچی نے عوام سے مدد مانگ لی عوام سے تعاون کی اپیر کے لیے اشتہار جاری کسی شخص کے پاس ٹھو ثبوت چشم دی چہادت یا ویڈیو موجود ہو تو پیش کریں جی آئیچی ارکان کل تھانے کا دورہ کریں گے ثبوت فراہم کرنے والے کا نام سیغیراز میں رکھا جائے گا ایوان سادر سے بولانے کا پورا پروٹکول ہوتا ہے قائم اکمہ کی برائی داکلہ پر خلیق کے اہل خانہ کو اسلام آباد بولانے کا شبہ ہے دائش سے مطالق وہ ہی ادارے بتا سکتے ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں چوکس رہنا ضروری ہے کیونکہ شدت پسندی بڑھ رہی ہے وزیر تعلیم شکفت محمود کی پریس کانفرنس بولے میری ووجٹ مراتی پیکج ہے اپوزیشن کا اسمبلی میں شور مچانا کوئی قوم کی خدمت نہیں وہ زمانہ گزر گیا جب سو موٹو لیے جاتے تھے پی آئی اے کے جہاز پر مارکھوڑ کے نشان کا نوٹس لیا لیکن ایو بی آئی کے تیر تنٹالیس ارب روپے کسی کو نظر نہ آئے حکومت ابھی تک کنٹینر سے نہیں اتری جمہوریت کو ڈیڈیل نہیں کریں گے سابق سپیکر آیا صادقہ سمینار سے خطاب پاکستان کو سیلیکٹڈ نہیں الیکٹڈ وزیراعظم کی ضرورت ہے معیشت کا برا حال اور جھوٹ کی بھرمار ہے ہم حق پر ہیں اور حق کی ہی جیت ہوگی ولی خان باجہ خان کی سوچ کو آگے لے کر بڑھے ہمیں اپنے کردار پر فخر ہے سچائی سامنے ضرور آئے گی رہنما اے این پی افتخار حسین کا پریس کلب میں تقریب سے خطاب ڈالا موسا میں میرے رشتدانوں کی زمین پر پی ٹی آئی ایم اے قابض ہے تحریک انصاف دعوے تو انصاف کے کرتی ہے لیکن انصاف نہیں ہو رہا پی ٹی آئی میں آنے والے لوگوں نے دہاڑیاں لگانا شروع کر دی ہیں پی ٹی آئی ایم اے فیضل حسن نے عدالتی سٹیک کے باوجود قبضہ کیا عمران خان کو دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر کے چلنا مشکل ہوگا رہنما پیپلز پارٹ ڈی کمر زمان کائرہ کی لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس ملدیات ایداروں کے نمائندوں نے حقوق کی جنگ کا آغاز لارڈ میر متحرک پنجاب بھر کے ازلا کے میرز اور ڈسٹرک کانسل کے چیئرمینوں کو اکٹھا کر لیا سپرین کورٹ میں اختیارات سے مطالق پیٹیشن دائر کرنے سے مطالق اجلاس میر کا کہنا ہے کہ حکومت ترقیاتی منصوبوں کی راہ میں حائل جان بوچ کر فلاہی منصوبے روک رہی ہے لارڈ میر کا الزام اختیارات کے لیے سپرین کورٹ کا دربازہ کھٹ کھٹایا ہے امید ہے انصاف ضرور ملے گا پنجاب حکومت کا ہر ظلے میں پناغا تعمیر کرنے کا منصوبہ پناغاہوں کے لیے ارازی کی نشاندہی کے لیے ترجیحی بنیاد و فرقام ہو رہا ہے کم وسائل یافتہ افراد کو ترقی کے دھارے میں لائیں گے وزیراعلا پنجاب اسپان گزدار سے ایم ڈی بیت المال سردار آون عباس کی ملاقع سرمایہ کاری کے لیے پرکشش محول فراہم کرنے کا آزم پنجاب حکومت کا پنتالیس اقسام کی این او سی تین ماہ میں فراہم کرنے کا اعلان سرمایہ کاری کی راہ میں حائل سرک فیتے کو ختم کرنے کا فیصلہ محکمہ انڈسٹریز نے سرمایہ کاروں کے لیے ون ونڈو آپریشن شروع کر دیا مزیر سرک میاں اسلم اقبال کہتے ہیں ون ونڈو آپریشن میں رکاوٹ ڈالنے والے افصالان کے کریئر کو فول ٹاپ لگائیں گے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر میں نجی شعبے کو کردار ادا کرنا ہوگا گھروں کے لیے کم شراسود پر قرضے فراہم کریں گے سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان سے اسوسییشن آف بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز کی وقت کی ملاقات آباد کی طرف سے گوہر اجاز کی سینئر وزیر تو مختلف امور پر ڈیویلپرز کا بریفنگ ڈریائے چنا پر زیر تعمیر آبی منصوبے بھارت کا موائنے کے لیے گرین سیگنل انڈس وارٹر کمیشنر کی سربراہی میں پاکستان کا تین رکنی وفت بھارت روانہ انڈس وارٹر کمیشنر مہر علی شاہ کا کہنا ہے کہ بھارت نے منصوبے میں تبدیلیاں کی معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہے دورے کے دوران سائٹ کا وزٹ بھی کریں گے کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ چھوٹی کے روز بھی افسر آرامد ایک کمروں میں بیٹھنے کے بجائے باہر نکلے عملے نے بھرپور پھرتیاں دکھائیں گلی اور محلے سے کوڑا کرکٹ کا صفائیہ کیا بند روڈ شینوالا گیٹ چالی مارباک چیرنگ کراس پر صفائی کیمپ لگائے گئے ناکس انتظامات پر صفائی کمپنی کے تین افسران نوات تل ترک کمپنی کے نمائندوں نے صفائی سترائی کا جائزہ بھی لیا نیشنل کالیج آف آٹس کا چودمہ کانوکیشن طلبہ میں ڈگریز اور میڈلز تقسیم وفا کے وزیر تعلیم شفقت محمود نے ہونہار طلبہ کو میڈلز سے نوازا طالبات کا ڈگریہ ملنے پر خوشی کا اظہار اور نسل پرستانہ جملبازی مہنگی پڑ گئی قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد پر چار میچز کی پابندی آئیت سرفراز احمد جنوبی افریقہ کے خلاف دو ونڈے اور دو ٹی ٹوئنٹی میچز سے آؤٹ سرفراز احمد نے جنوبی افریقی کھلاڑی کے خلاف نسل پرستانہ جملے کہے آئی سی سی پی سی بی حکام کا ٹیم منجمنٹ سے رابطہ سرفراز کو وطن واپس بنا لیا موسیقی